کناڑا کے بریمٹن میں ہندو مہا سبا مندر پر خالصانیوں نے حملہ بولا اور بھکتوں کے ساتھ مار پیٹ کی حملے کو لے کر مندر کے بہار بٹو گے تو کٹو کے نعرے لگائے گئے ہندو مہا سبا مندر کے پجاری نے حملے کے خلاف سب کو ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی مگر اس سے پہلے جو ہوا وہ کناڑا کو لے کر بڑے سوال کھڑے کرتا ہے سوال یہ کیا جسٹن ٹوڈو کناڑا کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ کناڑا میں ایک بار پھر ٹارگٹ پر ہندو مندر خالصانیوں کا اٹیک دیکھتی رہی پروڈو کی پولیس کناڑا میں ہندووں پر خالصانیوں کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں خالصانی سنگٹن لگاتار ہندو مندروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جسٹن ٹوڈو اپنی زبان پر تالہ لگا کر بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو کناڑا دوسرا پاکستان بنتا جا رہا ہے یقین نہ ہو تو کناڑا کے بریمٹن سے آئین تصویروں کو دیکھیں یہ تصویریں گواں ہیں خالصانیوں کے بڑھتے آتن کی تصویر چک چک کر بتا رہی ہے کہ کناڑای پی ایم ٹوڈو کی شہ میں خالصانی کس قدر بے لگام ہو گئے ہیں نہ انہیں کانون کا ڈر ہے نہ ہی کینڈا کی سرکار کا بریمٹن کے ہندو سفا مندر میں بھکتوں پر حملہ کر کے خالصانی یہ جتا رہے ہیں کہ کینڈا میں وہ کتنے بے خوف ہیں ہاتھوں میں پینے جھنڈے مندر پریسر کے باہر ہنگامہ ہندو شدارگوں پر جھنڈے سے حملہ کرتے خالصانی ہم تو جب گئے تب تو تھے لیکن ساڑھے گیارہ بھارہ کے بیچ میں شاید وہ لوگ آ گئے تھے کیونکہ ان کو یہاں پر جیسے میں نے بتا ہے کہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیمپ ڈالنا ہے تو وہ لوگ وہاں پر جو بھی تعداد تھی پچاس پچتر سو لوگ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے پروٹس کیا تو پیسپل پروٹس کرنے کا تو یہاں پر کینڈا میں فریڈم آف سپیچ ان ایکسپریشن ہے تو سب کو یہ ہے اور پولیس اس میں انٹرفیر نہیں کرتی ہے لیکن then they have crossed that limit and it was not protest but it was a violent way they just did certain things to give terror effect to the devotees of the hindus of a temple خالستانیوں کے ساتھنگ سے کینڈا کی ہندو آبادی اتنی ترست ہو چکی ہے کہ اب وہاں بسے تمام ہندووں سے ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہی ہے ہندو مہا سبھا مندر کے پجاری نے ہندووں کو ایک ساتھ آنے کے لیے بٹوگے تو کٹوگے کے نارے بھی لگائے اب یہ ایک حملہ کو ہندو سبھا پر نہیں ہے یہ مت سوتنا ہندو سبھا کے اوپر حملہ ہوا یہ حملہ پورے پورے ورس میں دنیا میں جتنے ہندو ہیں سب کے اوپر ہیں آج ہم لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں اپنے آنے والی سنتی کے بارے میں سوتنا پڑے گا سب کو ایک ہونا پڑے گا وہیں کیرنڈا کی سنسد میں نیتا پردی پرکشن پیر اے پوئی لیورے نے بھی اس حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ڈرمٹن میں ہندو سبھا مندر میں پوجا کرنے والوں کو نشانہ بنا کر کی گئی ہنسہ پوری طرح اصفی کارڈ ہے سبھی کیرنڈائی ناغریکوں کو شانتی پوروک اپنی آستہ اور دھرم کا پالن کرنے کی سوتنکتہ ہونی چاہیے میں اس اراجکتہ کے خلاف لوگوں کو ایک جھٹ کروں گا اور اسے ختم کروں گا ہندو مندروں پر ہو رہے خالستانی حملے پر کینڈا میں بھارتی مول کے سانسد آدھی آگ ببولا ہے انہوں نے ایکس پر پوسٹ شیئر کر کہا کہ خالستانی سمرتکوں نے ریڈ لائن کروس کر دی ہندو سبھا مندر کے اندر ہندو کینڈای بھکتوں پر حملہ یہ دکھاتا ہے کہ کینڈا میں خالستانی اگرباد کتنا گہرا ہو گیا ہے خالستانیوں نے ہماری کانونی ایجنسیوں میں پوری طرح سے گھسپیٹ کر لی ہے شرطحالوں پر خالستانی حملے کے بعد نہ صرف کینڈا کے ہندووں میں غصہ ہے ہندوستان میں بھی کینڈا کے خالستانیوں پر کلی کارروائی کی مانگ ہو رہی ہے جو ہندو وہاں رہتے ہیں اگر ان کو اس پرکار سے ان کے اوپر آتنگ کی حملے ہوں گے یا کچھ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سمبند ابھی خراب ہے اور سمبند خراب ہو جائیں گے کناڑا کے پردان منتری نے ماتر نندہ کی ہے نندہ کرنے سے کام نہیں ہوتا ان کو جن لوگوں کے دواب میں وہ آ کر کام کر رہے ہیں ان کے دواب سے نکلنے کی آوشکتہ ہے دیکھئے اٹیک کہیں بھی ہو وہ گلت ہے یہ نیگٹیو سوچ کا پرنام ہے آج سمیں آگے نیگٹیو نہیں پوزیٹیو ہونے کا ہے نیگٹیو جو ہو جاتے ہیں نا انت میں سچ مانیے ان کا ہی وناش ہوتا ہے سمیں کی مانگ ہے سمیں لگتا ہے تھوڑا سمیں ضرور لگتا ہے لیکن نیگٹیوٹی ہمیشہ وناش کی ہو لے جاتی ہے درسل کینڈا میں ہندو پر حملے کی یہ پہلی باردات نہیں کینڈا میں خالستانی سمرتک کھلے آم خالستان کا جھنڈا لہراتے ہیں ہندو پر حملے کرتے ہیں ہندوستان بیرودھی نارے بازی کرتے ہیں لیکن کینڈا کی پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی کیونکہ پولیس جانتی ہے کہ کینڈا سرکار ہی ان کی سمرتک ہیں ٹروڈو کے راج میں کینڈا میں کئی خالستانی آتنگ کی چھپے بیٹھے ہیں اور ان کے سنگٹن پھلپول رہے ہیں ان میں خالستانی ٹائگر فورس سکھ پور جسٹس ببر خالصہ انٹرنیشنل ورلڈ سکھ آرگنائزیشن انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن سمیت کل نو خالستانی سنگٹن شامل ہیں جسٹن ٹروڈو کا خالستانی پریم یوں ہی نہیں ہے ٹروڈو کو پتا ہے کہ خالستان سے دوری ان کی سرکار کے لیے سنکٹ کھڑا کر دے گی ٹروڈو کی کرسی خالستان سمرتکوں کے کارن ہی بچی ہوئی ہے پچھلے سال ٹروڈو نے بھارت پر خالستانی آتنکی حردیب سنگھ ننجر کی ہتیا کا من گڑھن تاروپ لگایا تھا ٹروڈو کے کارنکال میں کینیڈا میں بھارتی مندروں پر حملے بڑھے ہیں پچھلے سال خالستانیوں نے خلیام تتکالین بھارتی اور راج دودھ کی ہتیا کی دھمکی بھرے پوسٹر لہرائے تھے کینیڈا میں بھارتی دودھ آواز پر بھی خالستان سمرتکوں نے حملے کی کوشش کی تھی کینیڈا میں خالستانی قانون کا اُلنگھن کرتے ہیں کیونکہ ٹروڈو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں کیونکہ ٹروڈو کو سکھ سمودائے کا ووٹ چاہیے ٹروڈو اپنے راجددک فائدے کے لیے خالستان اندولن کو خاد پانی دیتے ہیں جو سکھ محنت اور سیوہ کی بھاونا کے لیے جانے جاتے ہیں ان سے اتر بھارت بیروتی ایجنڈا چلانے والے سکھوں کو جسٹن ٹروڈو اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہے کینیڈا میں ہموں پر بڑھتے حملے بیورو ریپورٹ زی ویڈیا